اسلام علیکم سٹوڈنز میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ میں سے اکثر بچوں کو اسائیمنٹ اپلوڈ کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے گوگل کلاس روم پر تو میں نے سوچا آج آپ کو اس کے بارے میں بتا ہی دوں کہ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا گوگل کلاس روم یا میں نے ایک دوسری اکاؤنٹ سے اس میں لاغ ان کیا ہوا ہے جس طرح آپ کو اس طرح کا جسے کہتے ہیں نظر آئے گی سکرین تو لیٹس ہی کہ ہمارے پاس یہاں پر ہے کیا یہ ہماری ایک کلاس ہے جس میں یہ ہے ہمارا کلاس ورک اور یہ ہوئی ہماری وہ اسائیمنٹ جو آپ کو جمع کرنا میں مسئلہ آ رہا ہے اگر اس اسائیمنٹ کے نیچے دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ڈیو ڈیٹ اور ڈیو ٹائم ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں ہم گئے کلاس آسائیمنٹ کے اندر کلاس آسائیمنٹ کی ساری باتیں ہیں اس ایرو کو ہم اوپر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس آ گیا ہے ایڈ ورک اس کو کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم نے کہاں سے اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے اگر ہمارا پاس ڈاکومنٹ آلریڈی ہمارے موبائل میں موجود ہے تو ہم اپلوڈ دبا دیں گے اگر ہم نے تصویر لینی ہے تو ہم اس کی تصویر لے لیں گے کیمرہ کے ذریعے اور اگر ہمیں تصویر لینی ہے پر اچھی لینی ہے تو ہم اس کو یعنی ڈاکومنٹ کی طرح سکین کرنا ہے تو ہم اس کو سکین کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر موسٹ اپ تا ٹائم آپ کے پاس ہوگا تو ہم اپلوڈ کی طرف چلے جاتے ہیں یہ ہوئی ہماری کیلری یہاں پر ہمارے پاس کچھ تصویریں ہیں جس طرح یہ ایک فائل ہے میں اس کو پلک کر لیتا ہوں یہ یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی اب ٹوئنٹی تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پی ڈی ایف فائل اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یعنی آپ کر سکتے ہیں یہ ایک تصویر میں نے اپلوڈ کر دی اب یہاں پر میں میرے پاس آپشن کیا ہے یہ ہے ٹرن این جیسی میں ٹرن این دباؤں گا تو میری اسائیمنٹ میرے پاس یعنی آپ کی اسائیمنٹ میرے پاس سممیٹ ہو جائے گی ٹرن این میں ٹرن این کر دیتا ہوں اور یہاں پر میرا ورک سممیٹ ہو گیا ہے جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اتنی چھوٹی سی بات ہے یہاں پر اب میں آپ کو چلو دکھائی دیتا ہوں کہ میرے پاس یہ اسائیمنٹ کیسی آئے گی والد سی کے اکاؤنٹ کی یہاں پر کیا پوزیشن ہے یہاں پر میں جاتا ہوں اور اپنے مین اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہوں یہ ہوئی ہمارے اسائیمنٹ کی پوزیشن ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو ٹرن این کیا ہے دیکھیں میرے پاس آگئی ہے صرف ایک بچے کو میں نے کریٹ کیا بکیا سارے رہتے ہیں میں اس کو کھولوں گا دیکھوں گا اور یہاں پر آپ کے مارس پوٹ کر دوں گا تو اس طرح یہ پروسیجر چلتا ہے سپوز میں یہاں پر کہتا ہوں نہیں مجھے اسائیمنٹ پسند نہیں ہے یہاں پر میں کہتا ہوں not accepted ٹھیک ہے accepted لو جی اور return کر دیا return تو یہ واپس چلی گئی اب سٹوڈنٹ کے پاس دوبارہ اس کی بات آئے گی کہ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کہ لو جی دیکھتے ہیں classwork assignment دیکھیں your work واپس آگیا ہے اب میں اس کو کھول سکتا ہوں اور دوبارہ resubmit کر سکتا ہوں ٹھیک ہے not accepted comment آگیا ہے اور مجھے اس کو دوبارہ میں نے جو بھی لکھا ہوگا آپ کو اس کو دوبارہ submit کرنا ہوگا تو اس طرح یہ سارا سلسلہ چلتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسی کو follow کریں و